ہم اس وقت اگزیکلی اسی نالے پہ موجود ہیں جہاں پر اس ہوا کی بیٹی کے جسم کے ٹکرے کر کے بوریوں میں بھر کے بہا دیئے گئے یہ وہ اگزیکل سپورٹ ہے جہاں سے وہ لاش برامد ہوئی آپ نے کچھ تصاویریں وائرل دیکھی ہیں جس میں ریسکیو کے اہل کار جو ہیں بقاعدہ طور پہ یہاں پہ آپریشن کر رہے ہیں اور وہ اس نالے کے اندر سے مختلف بیگ برامد کر رہے ہیں جس کے اندر زارہ کے جسم کے مختلف حصے موجود ہیں یہاں وہ کیسے مطلب کہ باڈی پھین گیا بھڑی انہاں کوئی چال کھیڑ دیئے میں انہوں کوئی درس رہے کے ہیں بچوں کھیتاں تو ہندے آئے انہیں پہلی ہیں انہوں نے کار پیچھے پہلی ہیں سامنے تو گلی پوریج کیمرے لگے انہیں تو انہاں نالی پیشاں سوٹیاں نے توڑے اوٹھی انہاں نے چوک کے موڑس آئے کے تاہر کے تیتھلیاں کے تیاس روشلیاں اچھا وہ جو سغرہ بی بی ہے جو اس کی ساغ ہے سنے کہ وہ جادو ٹونا اور طویز کے حوالے سے بڑی مشہن ہے سنے بہت زیادہ سنے اور پہلے بھی کوئی اس طرح کی کوئی واردہ تو ہی ہے پہلے بھی کچھ لوگ کہتے ہیں انہوں نے اپنی بیٹی بھی ماری ہے تالے کے مطلق تھوڑا سا بتا دوں کہ یہ جو نالا ہے یہ بقاعدہ طور پر مطلب کہ کوئی چھوٹا جس طرح سے لاہور میں آپ نے دیکھا ہے کہ پندرہ بیس فوٹ کا نالا ہوتا ہے نہر بہر ہی ہوتی ہے اس طرح سے یہ نالا بہر ہے اور یہاں پہ پھینکنے کا مقصد یہ تھا کہ بوڈی پانی کے فلو کے ساتھ بہجے گی اور کچھ دن بعد اس کو ڈھونڈ رہنا نہ ممکن ہو جانا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ تمام احباب کو خوش آمدیت کہتے ہیں اس ڈیجٹل میڈیا پلیٹ فارم پر ناظرین ہم ڈسکا زارہ مڈر کیس رپورٹ کر رہے ہیں اور ہم نے آپ کو بتایا کہ کس طرح سے آٹھ ماہ کی حاملہ بہو کو بدبخ ساس نے بے دردی کے ساتھ قتل کیا اور قتل کرنے کے بعد اس کے جسم کے مختلف حصے کر کے اس کو بوریوں میں بھر کر نالے میں بہا دیا ہم اس وقت ایکزیکلی اسی نالے پہ موجود ہے جہاں پر اس ہوا کی بیٹی کے جسم کے ٹکرے کر کے بوریوں میں بھر کر بہا دیئے گئے یہ وہ ایکزیکل سپورٹ ہے جہاں سے وہ لاش برامد ہوئی آپ نے کچھ تصاویریں وائرل دیکھی ہیں جس میں ریسکیو کے اہل کار جو ہیں بقاعدہ طور پہ یہاں پہ آپریشن کر رہے ہیں اور وہ اس نالے کے اندر سے مختلف بیگ برامد کر رہے ہیں جس کے اندر زارہ کے جسم کے مختلف حصے موجود ہیں ہمارے صاحب یہاں پہ کچھ دو صاحبہ موجود ہیں جو اسی آہ علاقے میں ریائش پہ دیر ہیں اسی گاؤں کے ریائشی ہیں ان سے جانتے ہیں کہ یہاں پہ کس طرح سے اپریشن ہوا باڈی کتنے حصوں میں ملی کتنے آہ جو آہ وہ بیگ سے کتنے شاپر جو ہیں کتنی بوریاں برامد ہوئیں تو ان اب آپ سے باجید کرتا ہے جی اسلام علیکم والا علیکم السلام کیا نام ہے جی آپ کا جو عید آپ یہی کے ریائشیو ہاں جی اچھا آہ تھوڑا سو بتائیں کہ اگزیکٹلی کہاں سے لاش ملی اور کتنی اس ٹائم یہاں پہ فورس موجود تھی بابا فورس مزور جی اچھا اول سالے بابا آئے ہاں اچھا 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 وہ یہاں پہ اس دن تو میں نے دیکھا کہ کافی پولس اور ریسکیو کے ٹیم آئے زیادہ کتنی دیر یہاں پہ پریشن چلتا رہا یہاں پہ وہ دو دن لگے رہے ہیں دو دن لگے ہیں پہلے ایک دن لبتے رہے ہیں دو توڑے ملے ہیں تیسرا توڑا نہیں ملا وہ ادھر گاؤں میں پاولا ادھر جا کے ملے ہیں زمین میں گاڑ دیئے تھا وہ زمین میں گاڑے تھے یہاں سے دو یا تین دو توڑے ملے ہیں دو توڑے ملے ہیں اچھا میں دیکھ رہا ہوں یہاں پہ آتے ہوئے ہر گھر والے نے کیمرہ لگایا ہے یہاں وہ کیسے مطلب کہ باڈی پھین گیا بھڑی انہوں نے چال کھیڑ دیئے انہوں نے کوئی دس رہا کیا ہے بچوں کھیتا تو ہندے آئے انہیں پہلے ہیں سامنے تو گڑی پوریج کیمرے لگے انہیں تو انہوں نے آلی پیشاں سٹیاں نے توڑے پوٹھی انہوں نے چوک کے موڑ سائل تار کی تھیلیا گیا اچھا وہ جو سغرہ بی بی ہے جو اس کی ساس ہے سنا ہے کہ وہ جادو ٹونا اور طویز کے حوالے سے بڑی مشہور ہے سنا ہے سنا ہے بہت زیادہ سنا ہے اور پہلے بھی اس طرح کی کوئی واردہ ہوئی ہے پہلے بھی کچھ لوگ کہتے ہیں اس نے اپنی بیٹی بھی ماری ہے پہلے یہ کبھی پکڑی نہیں گئی پکڑی نہیں گئی اپنی بیٹی کو اس نے زہر دیا تھا آپ لوگوں کو پہلے نہیں اس کے مطلق پتا تھا کہ یہ تنی بدبخت عورت ہے اپنی بہو کو مار کے کارڈ کے پھینک دیں اس طرح پتی نہیں چلا اس کے اب چھپے رہے ہیں یہ تمام احباب بھی ناظرین اسی علاقے کے مکین ہیں اور یہ اس دن یہی پہ موجود تھے جس طرح یہاں پہ لاش کو نکالا جا رہا تھا اب ناظرین آپ کو اس نالے کے مطلق تھوڑا سا بتا دوں کہ یہ جو نالا ہے یہ بقاعدہ طور پہ مطلب کہ کچھ چھوٹا جس طرح سے لاہور میں آپ نے دیکھا ہے کہ پندرہ بیس فوٹ کا نالا ہوتا ہے یہ اس طرح سے نہیں ہے یہ بقاعدہ طور پہ میرا خیال ہے کہ سو فوٹ سے زیادہ چوڑا نارا ہے اور یہاں پہ بقاعدہ طور پہ جس طرح سے ایک نہر بہر ہی ہوتی ہے اس طرح سے یہ نالا بہر ہے اور یہاں پہ پھینکنے کا مقصد یہ تھا کہ باڈی پانی کے فلو کے ساتھ بہجے گی اور کچھ دن بعد اس کو ڈھونڈ رہنا نہ ممکن ہو جانا تھا لیکن آپ کو پتا ہے کہ یہ واقعے کے فوری بات جو بچی کے والد تھے شبیر صاحب انہوں نے جو ہے اغواہ کا مقدمہ درج کروایا اور اس اغواہ کے مقدمے میں جن لوگوں کو نامدد کیا گیا تھا جب ان لوگوں سے انویسٹیکیشن کی گئی تو وہ لوگ پھر انکشاف کرتے ہیں کہ ہم نے اس انداز میں قتل کیا اور قتل کے بعد لاش کو ٹھکانے لگانے کے غرض سے اس کے ٹکرے کیا اور نالے میں بہا دیا گیا یہ ایکزیک سپورٹ ہے جہاں پہ ریسکیو کے احباب بتا رہے ہیں کہ دو دن تک آپریشن کرتے رہے کیونکہ انہیں دو بیگز مل چکے تھے لیکن باڈی مکمل نہیں ہو رہی تھی تو وہ یہاں پہ ڈھونڈتے رہے ڈھونڈتے رہے لیکن جب دوبارہ انویسٹیکیشن کی دوبارہ ان کو انٹیروگیشن کیا گیا تو انہوں نے بتایا کہ دو بیگز یہاں پہ موجود ہیں اس کے علاوہ جو اس کا سر اور باقی اس کے عوضہ ہیں وہ ہم نے کہیں دور پھینکے ہیں اور پھر وہ وہاں پہ جا کے وہ وہاں سے پرامد ہوئے باقی آدی باڈی یہاں سے پرامد ہوئی اور پھر اس کا فرنزک کیا گیا پوس مارٹم ہوا اور اس کے بعد بقاعدہ طور پر انہوں نے بتایا کہ اس خاتون کو سانس بند کر کے گلا گھونڈ کے جو ہے مارا گیا تھا اور اس کے بعد یہ دیکھیں کتنے چالباز لوگ تھے انہوں نے لاش کو غائب کرنے کے لیے جو کیا وہ تو کیا لیکن لاش کو یہاں پہ پنچانے کے لیے انہوں نے مین رسہ سمال نہیں کیا کیونکہ اس مین رسے میں دیکھا کہ جگہ جگہ کیمرے موجود تھے ان کی گلی کے اندر کیمرے موجود تھے تو انہوں نے کیا یہ کہ ان کے گھر کے پیچھے پہلیاں کا آغاد ہوتا تھا کھیت انہوں نے وہاں سے لاش کو اتارا اور کھیتوں میں سے ہوتے ہوتے یہاں پہ آکے نالے میں پھینک دیا اور پھر جب انہوں نے انکشاف کیا تو ان کی نشاندہی پہ یہاں سے آکے لاش بھی رامد کی گئی اور پھر اس کے بعد بقاعدہ طور پر پوس مارٹم ہوا آپ یہ دیکھیں یہ وہ ایکزیکٹ سپورٹ ہے اس جگہ کی تصویریں بھی وائرل ہوئی ہوئی ہیں اور پورے شہر میں اس وقت خوفو حراس کی فضاء جو ہے وہ موجود ہے کیونکہ ہر شخص ڈڑا ہوا ہے کہ کوئی اس قدر بھی بدبخت یا ظالم ہو سکتا ہے بہرحال یہ وہ جائے وقت ہوا تھا یہ وہ سپورٹ تھی جہاں پہ اس لاش کو بہایا گیا وہ ہم نے آپ کو دخائی ہے کیونکہ ہم آپ کو یہ کیس رپورٹ کر رہے ہیں اور اس کی ڈیویلپنٹس آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں اپنے ایسے آپ ہی میں اگاہ کیجئے گا تب تک کے لئے اپنے میزبان علی حمدہ کو دیجئے اجازت اللہ حافظ